محمد سید الکونین السلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان کی سار سپیشل ٹرانسمیشن آج ہے ساتھ ماں روزہ اور ایک ہفتہ گزر چکا ہے رمضان کا بہت برکتوں والا پہلا ہفتہ ہوتا ہے پہلا اشرا ہوتا ہے پہ دوسرا اشرا تیسرا اشرا پہلا اشرا ہم کہتے ہیں کہ وہ رہبتوں کا اشرا ہوتا ہے اس کے ساتھ دن گزر چکے ہیں آج ہم جس چیز سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان اور قرآن شریف قرآن شریف کا نزول ہم سب کو پتا ہے کہ وہ رمضان شریف میں شروع ہوا کیا امپورٹنٹس ہے قرآن شریف کی تلاوت کی قرآن شریف کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اسپیشلی اس مطف پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب ہے جامعہ بھجد واسیہ کے مولانا انتظار اللہ سامی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں مولانا صاحب آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں مولانا صاحب آج ہم بڑی ہی امپورٹنٹ چیز پر بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ایک حکم ہے مطلب ہمارے احکام میں آتا ہے روزہ گزارنے کے احکام میں آتا ہے کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت وہ ضرور کرے رمضان میں تو ہم کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ قرآن کا نزول رمضان میں شروع ہوا تو اس کے بیچ میں کیا تعلق ہے کہ قرآن کا نزول ہے وہ رمضان میں ہی شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جب اللہ نے کائنات کو تسخیر کیا اور بنایا تو ظاہر بات اس میں انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے اب انسان جو ہے دو گروہ میں تخصیم ہو گئے اور علماء نے لکھا ہے کہ جو انکار کرنے والے تھے جنہوں نے سریحاں نبی اور پیغمبر کی باتیں کو نہیں مانا تو وہ کافر کہلائے اور جنہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہا اور انہوں نے کہا کہ نیسا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ مومن اور مسلمان کہلائے تو یعنی یوں کہیے کہ انسان جو ہے دو حصوں میں تخصیم ہو گئے ایک انکار کرنے والے اور ایک اقرار کرنے والے تو اب اللہ نے جب یہ تخلیق آدم کی ہے تو شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ بھئی یہ چیزوں کا علم ہے یہ کہہ کے بتایا کہ فرمایا کہ یہ تمام چیزوں کا ہم تمہیں علم سکھا رہے ہیں یہ تاما ہے یہ پیتل ہے یہ لوہا ہے یہ لکڑی ہے اس لئے کہ کائنات میں اب یہ سب چیزیں انسان ہی کے ذریعے سے کام آئیں گی تو انہیں پہلا علم جہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ یہ صحیح کے طور پر آئیں اس کے بعد جتنے بھی مذاہب اور ملتیں آئیں ہیں چاہے وہ طورت ہو کہ ماننے والے ہوں یا انجیل کے ماننے والے ہوں نصارہ ہو یا یہودی ہوں تو ان کی بھی کتاب نازل ہوئی ہے چار آسمانی کتابیں ہیں جو علی ہیں اور وہ چاروں کی چاروں جہاں ہیں اس کا ریلیشن یہی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں اچھا چاروں کتابیں رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں سب نازل قرآن کی قرآن کریم سمیت جو ہے جتنی بھی آسمانی کتب سب یہ رمضان ہی کے مہینے میں اچھا رمضان سے اصل میں ریلیشن یہ ہے کہ میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا ہے تو جو لوگ اقرار کرنے والے تھے کہ جنہوں نے نبی اور پیغمبر کی بات کو مانا کہ ہم آپ کے منیفیسٹو صحیح انکار نہیں کرتے ہمیں قرار کرتے ہیں تو ان کو ایک ریفریشر کورس دیا گیا اس لیے کہ ایک مشین کام کرتے کرتے آپ یہ دیکھئے کہ گیارہ مہینے یا بارہ مہینے کے بعد اور آلنگ ہوتی ہے اس کی اس کی سرویس ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس میں کام کی ضرورت ہے تو فرمایا کہ جب انسان گیارہ مہینے یا بارہ مہینے گزارنے کے بعد اس کے نفس پر جو ہے زنگ آجاتا ہے اور یہ زندگی کی طرف جو ہے مائل ہو جاتا ہے اتنا مائل ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا انسان اتنا مستغرق ہو جاتا ہے اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو اور اس بینیفیسٹو کو بھول جاتا ہے تو اللہ نے قرآن کریم جیسے مقدس اور محترم کتاب نازل فرمائی فرمایا کہ یہ الہ عمل ہے اور جتنی اب کتابیں تھیں اس سے پہلے تین وہ سب کل ادم قرار دے دی گئیں انہیں مسترد کر دیا گیا فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اب بہترین کتاب ہے یہ ہی تمہارے لئے آئین ہے یہ ہی کونسٹیوشن ہے تو اس کو پڑھنے سے ایک تو رمضان میں جو آپ کو انوار و برکات نازل ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرمایا کہ پلس یہ کہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے یہ بھی اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں بھی انوار و برکات ہیں اسی لئے اس کو جو ہے رمضان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت جو ہے ایک راہ پر چلی آئے اور جب تک کہ آئین اور کونسٹیوشن کسی قوم اور ملت کے پاس نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم بھٹکی ہوئی ہے یہ بغیر آئین کے ہے تو اللہ نے جہاں انسانیت کے لئے راستہ بتایا تو راستہ یہی بتایا کہ دیکھو یہ ہدایت کی راہ ہے اس سے جو ہدایت حاصل کرے گا وہ متقین کہلائی ہے اچھا ملت صاحب ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہے پوچھتے ہیں انہیں کیا ہم سے سوال کرنا ہے السلام علیکم سلام علیکم ہاں جی کون بات کر رہے ہیں جی میں ہم سے خان بات کر رہی ہوں جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں جی مجھے ملت صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ صدقہ کیا ہے کہ آپ جیسے رمضان میں بلتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیں اگر ہم کوئی بھی چیز پرس کریں اگر ہمارے کوئی ملازم کہتا ہے کہ ہمیں پینیڈال کی ضرورت ہے یا اس طریقے کی ان کی چیزوں کی ضرورت ہے اگر وہ دے دیں کیا وہ بھی صدقے کہ اس میں آئے گا اور یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے ہم یہ صدقہ دے رہے ہیں یا جو بھی چیز اگر ہم اسے اپنے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی دے دیں وہ صدقہ ہے یا اگر ہم مزدور ہیں ان کو افتاری بھیجوا دیں کیا وہ بھی صدقہ ہے اور جو لوگ ناماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ناماز روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر وہ اس طریقے کی چیریٹی کرتے ہیں تو کیا یہ سمپل کی ہے وہ چیریٹی کہلائے گی یا یہ بھی صدقہ کہلائے گا Very valid question Thank you so much بہت اچھے سوالات آپ نے کیے ہیں مناسب تھوڑا سا ٹاپک سے تو اٹھ رہے لیکن سوال ان کا بہت اچھا ہے کہ کیا چیزیں صدقے میں شامل ہوتی ہیں کسی نے آپ کی مدد مانگی کسی نے آپ سے کوئی دوائی مانگی تو صدقے میں ہیں آپ نے پرانے کپڑے نکال کے کسی کو دے دیے صدقے میں ہیں جو لوگ ناماز روزہ نہیں کرتے لیکن مسلمان ہیں چیریٹی ورک بہت کرتے ہیں تو کیا ان کا بھی چیریٹی ورک جو ہے صدقے میں آتا ہے سلما بنیاد جو ہے وہ ہے ایمان اگر میرے آپ کے بعد خدا نہ حافظہ اللہ اگر ایمان نہیں ہے تو ان کتنی ہی چیریٹی کام کریں تو ایمان جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن ہے افساس اور بنیاد ہے تو اب اگر ایک شخص صدقے کے معنی آتے ہیں کہ جو اپنی جیب خاص سے جو کچھ دیا جاتا ہے جو پرسنل آپ کی انکم ہے اس میں سے آپ دے رہی ہیں تو یہ اللہ ہی کے نام پہ دیا جاتا ہے رسول کے نام پہ نہیں دیا جاتا ہے کسی پیر کے نام پہ نہیں دیا جاتا ہے یہ خالصتا اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے بندے کو دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ویسے بھی ہمیں معمول بنا لینا چاہیے اپنی زندگی میں چاہے دو روپے نکالیں یا پانچ روپے نکالیں یا دس روپے نکالیں یا دس روپے جو بھی ہماری حیثیت ہے تو روز یہ معمول بنائیں کہ ہم صدقے کے طور پہ کسی نہ کسی کی بدد کر دیں اب اس میں رہا یہ کہ کوئی پیرنڈال دینا چاہتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے یہ تو کسی کی مدد کرنا نہیں ہو گیا بدد کرنا ہی تو ہے وہ صدقہ حاصل میں یہ تھوڑی ہے صدقے کہ آپ اس کے ایڈوٹائزمنٹ کریں بھئی مطلب یہ کہ ایک شوز پریشان حال ہیں یہ تو کسی نے آپ سے آکے مانگا کہ مجھ کو یہ دوائی دے دے پھر آپ نے اپنے پاس سے نکالے کے دے دی تو آپ نیت یہ کر لے صدقے کی میں نے اللہ کی نام پہ یہ صدقہ دیا ہے آچھا ہم اس وقت بھی کسی کو یہ help کرتے میں بھی کہہ سکتے ہیں یا زکاة کی بھی نیت کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہیں کہ میں زکاة کی رقم میں سے دے دوں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یا اگر صدقے کی نیت آپ نے کر لیا کہ میں یہ سکتے ہیں پھر آپ یا روح البابٰ ہم سکتے ہیں ہیں قرآن پاک کے نظور پہ اور رمضان پہ اچھا بنا سب رمضان میں سپیشلی ہم قرآن پاک کے بہت علاوث کرتے ہیں اس کی کیا امیت ہے بھئی یوں تو قرآن کریم جہنہ بارہ مہینے پڑھنا چاہیے کوئی بھی وقت آپ کو مقرر ہو جتنا بھی پڑھنا ہو پڑھیں یعنی اس کا تفاضی یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن ضرور کریں لیکن رمضان میں سپیشلی لوگ اس لئے زیادہ پڑھتے ہیں کہ جیسے شہر رمضان اللذی اندلہ فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اس لئے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لئے سواب حاصل کرنے کے لئے جہاں اور عبادتیں کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں تصویحات پڑھتے ہیں اور تو اس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہیں تو وہ اس سے یوں ریلیشن ہے کہ جو کہ رمضان کا مہینہ ہے ذہن اور قلب جو ہے متوجہ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف ایک شخص مومن اور مسلمان ذہن بناتا ہے تو وہ اس کو بھی حاصل کرتا ہے کہ میں زیادہ جو زیادہ قرآن کرےم صحیحات سویتی ہے کہ میں کبھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آجی کوئں ہے صاحب ٹی وی ولیم آجی ہو گیا مجھے تو آواز نہیں چلیں جائے مجھے آواز ہی نہیں آرہی ہے اچھا ہم تھوڑی اس پر بات کر رہے تھے کہ قرآن شریف کی تلاوت اچھا ملاند صاحب ایک بڑا ایمپورٹن سوال قرآن شریف عربی میں ہے ہر کوئی عربی نہیں سامجھتا بات ہم لوگ نے پڑھی ہے اور ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی بیسی کرتے ہیں عربی میں اکثر ہم قرآن شریف کی تلاوت بلکہ امون کافی سارے لوگ اس کا ترجمہ یا تفصیل نہیں آتی تو اس حال میں اس کی تلاوت کرنے کا بھی سواب ہے جی ہاں کیا آپ پڑھ کے بھی سواب ہے سمجھنا بھی اس کو سواب ہے جس طریقے سے بھی آپ قرآن کریم کو تلاوت کریں یعنی پڑھنے کے بعد اس کے مطالب اور اس کے معانق اگر سمجھنا چاہیں تو اس کا بھی سواب ہے اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے لیک اف نولیج کی وجہ سے تو فرمایا ہے کہ اس کو بھی سواب سے خالی نہیں ہے اس سے یہ سواب ملے گا اور اگر وہ اس کو سمجھ کے پڑھ لے تو پھر اس کا سواب بھر جائے گا وہ تو پورا ہے اس سے کانسٹیوشن سے واقع ہو رہا ہے صحیح حسنا مرانا صاحب ہم لوگ رمضان میں جو ہے ایک کال موجود ہے اس کے بعد اس کے بعد اس پر اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم حاجی کون ہے ہمارے صاحب میں حافظ ارمان کراچی سے بل رہا ہوں میرے ایک سوال ہے حاجی اگر وہ جواب دے دے تو میں بڑا مشکور ہوں گا جی جی فرمائیے سوال کیا ہے کہ پھلے بردوں میں جب میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں کچھ ہندو اور دیکھر غیر مصب جو لوگ تھے انہوں نے مجھے جواب میں نہیں دے بھایا مجھے تھا کہ دنیا میں کئی مذہب آئے اور اس پر لوگوں نے عمل کیا آخری ہمارا ریلیجن ہمارا مذہب پیارا مذہب اسلام آیا تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ مذہب کا یہ سلسلہ کیوں روک کیا ہے مذہب کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا اور اگر جاری نہیں رہ سکتا تھا تو جار کی کیا ضرورتی پھر ایک ہی مذہب آتا آخری اس کے لوجک کیا ہے قرآن حدیث اور سننے کے حساب سے مجھے جواب دیئے تاکہ میں خط کے حساب سے ان کو اس سوال کا جواب دے بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سارے لوگوں کی اسے کنفیوشن خیئر ہوگی قرآن صاحب اس بارے میں کچھ بتا سکتا ہے اصل میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو یہودیوں کا بھی اپنا مذہب اب بھی ہے اس سوال بھی افیکٹیو تھا کسی طریقے سے ہندو جو اوجہ پارڈ کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اب بھی کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے لیکن اللہ نے آخری آیت نازل فرمائی ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے اليوم کا مطلب ہے کہ آج کے دن اور یہ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے فرمایا کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پچھلے جتنے بھی ادیان اور مذاہب تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں اب اگر نجات چاہتے ہو اور یہ تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہو جائے تو فرمایا ہے کہ وہ صرف دین اسلام ہے اور اسی کو جو ہے آج ہم نے اس کی جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے صحیح اچھا تو اس سے پہلے جو جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پھر کیوں آئے تھے تین اور آپ کو پتہ کتابیں جسے ہم بات کرتے ہیں تین اور کتابیں اس سے پہلے کیوں آئے تھیں اگر قرآن شریف ہی ہے کمپلیٹ ہمارا ایک پورا پرنسپل اور ایک پورا کمپلیٹ کانسٹیوشن تو اس سے پہلے کیوں آئے تھے اور اب اس کے بات کیوں نہیں آرہے اس کو ریوائز کرنے کے لئے نہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر ہر امت کے پاس قوم کے پاس ملت کے پاس اللہ نے ایک رہبر بھیجا ہے سمجھانے والا بھیجا ہے جس کے نبی اور پیغمبر کہتے ہیں یعنی کوئی قوم یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا صحیح اور جب ہی ان کو پھر عذاب ملے گا کہ تمہیں ہم نے سمجھانے والا تو بھیجا تھا تم نے کیوں نہیں اس کی بات سنی تو ہر ہر نبی نے یہی بات کہی کہ دیکھو شرک سے بات آ جاؤ بتوں کو پیچھا چھوڑ دو اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو ان بتوں سے نہ مانگو ہر ہر نبی نے یہ کہا اس لیے کہ وہ مزاہیں فلورش تو ہو رہے تھے پھیل رہے تھے اور اپنی اپنے کیوں کا کام کر رہے تھے لیکن ان کو سمجھانے والا بتانے والا گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے ہر ہر قوم کے بات سنبی کو پیجھا ملہ صاحب یہ سارے مذاہب تو آج بھی چل رہے ہیں یہ بتوں والے مذاہب جس طرح کیونہوں نے کوچ کیا وہ انڈیا میں تھے اور وہاں ان سے لوگوں نے پوچھا بولو تو آج بھی بتوں کو پوچھتے ہیں تو ان کے اوپر اب کیوں نہیں کوئی رینما آرہا ان کو بتانے کی نہیں اب تو اللہ نے فرمایا جنہیں کہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول نے انہیں فرمایا کہ لا نبی یا بادی فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میری امت کا ہر ہر لب ہر ہر جو ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اب وہ اس کا پابند ہے کہ وہ میری تعلیمات کو آگے پہ آئے گا صحیح تو اسی لیے جو ہے اس مینیفیسٹو پہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہے اکارڈنگ ٹو اسلام ہے اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر ضرور بھیجے ہیں یعنی کوئی میں نے بتایا نا کہ کلیم نہیں کر سکتی قوم یا ملت کی ہمیں تو کسی نے بھیجے ہی نہیں ہمارے پاس تو کوئی آئے ہی نہیں تو گائیزنس کے لیے خدا پاک نے لیم ایکسکیوز ہو جاتا نا ایسا موقع اللہ نے دیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ملانا صاحب یہاں وقت بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے چھوٹی سی بیک لینی پڑے گی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ نے بڑی اچھی باتیں بیوز تک پہنچائیں بیوز یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد ہم تھوڑی سی مائن سائنسز پر بات کریں گے کہیں نہیں جائے گا بھر بھی رائٹ پار چھوٹی سی مائن سائنسز پر کہ مائن انسان کو کیسے کیسے ہانڈل کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ویل اور اپنی سہت اور یہ سب چیزوں کے اسے چل رہے ہیں لیکن مائن جو ہے وہ بڑا ایک کامپلیکس آرگن ہے ہماری بڑی کا اور وہ کس طرح ہمارے thought process کو ہمارے کام کو ہماری activity کو ہماری health کو ہر طرح سے افیکٹ کرتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اپنی سوچ صرف positive رکھا کریں اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے پاس موجود ہیں اس پر کے ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ mind sciences specialist ہے ڈاکٹر عبران محمد السلام علیکم السلام السلام کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں تو کیا ہم سب اس کی جسمانی صحیح پر بات کر رہے ہیں اپرینٹلی جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو جواب دے گا میں بلکل ٹھیک ہوں سب اچھا چل رہا ہے اور پھر سے شروع کر رہے گا مگر آج کے لئے کہ لائٹ کی وجہ سے پرابلم ہے اور صحیحت کی وجہ سے پرابلم ہے اور کاروبار کی وجہ سے پرابلم ہے ہم جنرلی کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہنا شروع کرتے ہیں دیفنیٹلی صحیحت کی جب بات ہو رہی ہے تو صرف جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ انسان ہم نے جسم کی بارے میں نہیں بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بتا رہا ہے کہ مجھے بچوں کا ایشیو ہے مجھے نوفری کا ایشیو ہے مجھے کام کا ایشیو ہے تو اس کا مطلب ہے صرف صحیحت کی بات نہیں کر رہا ہے اور ہمارے پاکستان میں بلکل ٹھیک ہے اور ذہنی صحیحت이라 سکتے ہیں کیا پاکستان میں ہم شہوری عظیتوں نے اینجا آپ کی اپنی طرف سے تاہیر سے ذہنی صرف اس کا طور پر جوہا ہے مجھے کچھ پاکستان جائے مجھے صرف کی بات کیدی مجھے ہیں بسیارے ہیں بیئنگ بانے ہیں انسانوں کے بات مطلب ہے اتصوی جوہاں جوہاں جیس مجھے پھر ایک ہمارا ذہنی وجود ہے پھر ایک ہمارا جذباتی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے یہ چار ہمارے میجر بیئنگز ہیں جس سے کمپلیٹ ہمارا ایک وجود بند ہے اور یہ سب انٹر لنک ہیں جب ہم کسی ایک چیز کی کیاہت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا انٹائر سسٹم ہے وہ افیکٹ کرتا ہے روزے کی جیسے اگزامپل ہم یہ کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ ہمارا جسم رکھتا ہے کیونکہ ہم جو بھوک پیاس سے اشتناب کرتے ہیں اپنے جسمانی تعلقات سے اشتناب کرتے ہیں تو ہمارا جسم روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کا بینفٹ کس کو ملتا ہے یہ ہمیں روح کو ملتا ہے ڈاکسا بات بزرگیاں جب کروں گا آپ نے کہا کہ روزہ جسمانی عبادت ہے لیکن روزے میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے جسنا جھوٹ بولنے سے کسی کو دھوکہ دینے سے وعدہ توڑنے سے ہر اس برے کام سے آپ کو روک رہے ہیں تو وہ جسمانی نہیں ہے وہ ہمارے اندر ہیں ہمارے اموشن ہیں ہمارے ذہنی وجود ہیں جس کی بقا کے لئے ہم اپنے ساتھ سوال کرنے ہوتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب صحیح ہیں یا نہیں اگر ہمارے ذہنی سوال نہ ملیں اگر ہمارے ذہن پریشان رہے اور ہماری گوتھیاں حل نہ ہوں تو ہم پریشان رہیں گے چاہے اللہ تعالیٰ کے وجود سنت کے بارے میں بات ہو رہی ہو چاہے رسول اللہ تعالیٰ کی سنت کے بارے میں بات ہو رہی ہو جب تک ہمارے ذہنی لئے کلیاریٹی نہیں ہوگی ہم پریشان رہیں گے اگر ہمیں احکامات نہیں پتا ہوں گے آپ نے ماشاءاللہ جو دینی چابی پروگرام اپنے شئی ہیں لوگوں نے سوال کی ہے وہ لوگوں نے کیوں سوال کی ہے کیونکہ اگر کسی کے ذہن کے اندر کی تو وہ نہیں ہوگا اور وہ افیکٹ رہے گا کیونکہ وہ سوچ اس کو مستقل اور وہ اس کو سونے بھی نہیں دے گی کیونکہ جب انسان رات کو سو رہا ہوتا ہے تو ایک پارٹ ہماری نین کا ہوتا ہے جب ہمارا ذہن جو ہے وہ گتھییں سولد کر رہا ہوتا ہے جو سارے دن کے اندر نہیں سولد ہوئی ہوتی ہیں تو اگر ہماری گتھییں سولد نہیں ہوں گی تو اگر رات کو بھی وہ سولد نہیں ہوں گی تو ہم اتنی پریشان اٹھیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اتنی لبی نین کے بعد بھی اٹھیں فرش نہیں ہوتا شہر ہوتا ہے فرش نہیں ہوتے بصھی مزب آردobہ ایسی تو دوigan рублей جو ہماری ministersihاہ�ئی مدلے ہیں بلک ا complicated day آپ میں اپنے جو اب و [♪ demande جو ہماری internزی委 ہمارے بیش تک ہو پوکڑة لوگ رات کو جسر جنرے خلال رات کو پاکڑتے ہیں اگر ہم نے دن کے اندر اتنی لیکن بے clicked رات کو ہمیں اتنی دیر سے over eating کی ہے تو رات کو ہماری نین اسی پاکڑت نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ریپیرنگ آف سیلز کا کام نہیں ہو رہا ہوتا اور سیکنڈی جو ہم نے کہا کہ ہمارے جو ذہنی سوالات جو ہماری گتھی ہیں جو دن میں نہیں سول ہوئی بھی ہوتی یا اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کی پورشن میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو انسان رات کو بھی سونے کے بعد بھی جو ہے وہ فریش جو ہے وہ نہیں اٹھتا اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف چار گھنٹی کی نین کو پر انتہائی فریش اٹھتا ہے ہم سولڈ کر رہے ہوتی ہیں اور بودھر کر رہے ہوتی ہیں اب راکہ صاحب ہم انہی سوچوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکنہ حالت سم نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جو انسان کو یہ پتا ہو کہ جو میرے اوپر احکامات ہیں جو میرے پاس ریگولیشن ہیں وہ ان کو میں فالو کر رہا ہوں اور نہیں کر رہا ہوں اگر روزے کے اندر صرف کھانا کھانے سے پینے سے اور اپنے جسمانی تعلقات سے اجتناب کا نام سے روزہ رکھا سمجھا جاتا ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہنا کہ روزہ جسم رکھتا ہے جسم کو یہ دو قید دیتی جاتی ہے کہ آپ یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ جو کہ حلال ہیں لیگل ہیں اور جو ہے وہ کی جا سکتے ہیں لیکن صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک آپ یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو جسم نے روزہ رکھ لیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فائدہ ہے وہ صرف جسم کو ملنے والا ہے یا اس سے کچھ اور بھی متوقع ہے یا دین ہم سے کچھ اور بھی تقاضہ کر رہا ہے کیونکہ اگر روزہ کی لئے جو دیفنیشن ہے وہ تو لالکم تتکون تقوی کی بنیاد ہے یعنی تم روزہ رسلی رکھو تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے اب جب تقوی حاصل ہوگا تقوی حالی جسم کو تو حاصل نہیں ہوگا تقوی تو روح کا ہے بسکلی تو یہ روحانی وجود کی بات ہو رہی ہے کہ روزہ کی جو ایکسرسائز ہے وہ سب سے زیادہ روحانی وجود کی ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہے اس کی بقع کی ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ آپ اپنے روحانی وجود کی ارتقاء کیسے کر سکتے ہیں اس کی ڈیویلپنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کی نشو نمہ کیسے کر سکتے ہیں روحانی وجود کی نشو نمہ کیلئے جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں ایک ہے معاف کرنا صحیح یعنی اگر انسان کو اپنی روحانی وجود کی ارتقاء چاہیے اس کی نشونما چاہیے اس کی ترقی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاؤں میں اللہ تعالیٰ کے لئے زیادہ مقبول ہو جاؤں تو اس کو اپنے اندر وہ صفات لانی پڑتی ہیں جس کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو معاف کرنا چاہیے اب جتنی زیادہ ہم درگزر کریں گے جتنا زیادہ ہم غلطیوں کو درگزر کریں گے جتنا زیادہ ہم معاف کریں گے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو جو ذہنی جو پریشانی آتی ہیں وہ اس لئے ہوتی ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتدہ ہے جب ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا اچھا اب ہمیں اگر اس کو اللہ تعالیٰ وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کے لئے بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے وہ کہتا ہے کہ صدقے دل سے توبہ کرو اور میرے پاس اگر آ جاتے ہو یا مجھ سے رجوع کر لیتے ہو تو پھر میں تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے گناہ نہیں کیا تو اب ہم سے جب کوئی غلطی سردرد ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں معاف کرتے تھا ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا تو ہم آٹوماتکل ہی نہیں کریں گے لیکن اگر ہمیں شک ہوگا تو چاہید ہم دوبارہ کریں گے دیکھیں تسکیہ نفس تسکیہ نفس اسی کو ہی کہتے ہیں کہ انسان اپنا تسکیہ ہر وقت کرتا ہے روزہ ہے ہی تسکیہ نفس روزہ کا جو نام ہے وہ ہے تسکیہ نفس تو تسکیہ ہے یہی کہ ہم اپنے عمل کو ہر وقت جج کرتے رہے ہیں ہم اپنے عمل کو ہر وقت چیک کرتے رہے ہیں کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر یہ پر اچھا لیکن ڈاکی صاحب ہم ہر وقت تو نہیں کچھ تو اتنی رانڈم چیزیں ہم کر چاہتے ہیں بداؤڈ ان تنکنگ کے کیا کر رہے ہیں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بس رانڈم نہیں کر لیا آپ نے سوچا بھی نہیں تو کنچنرسی تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اگر میں گلاس اٹھا کے یہاں رکھ دیا تو میں نے کیوں رکھ دیا کیوں نہیں سوچ سکتا نہیں نہیں سوچا مجھے بس یہاں برا لگتا لیکن اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے میرے ہاتھ کوئی آپ کے ہاتھ کو تکلیف نہیں ہوئی لیکن یہ سکتا ہے آپ نے کسی کے آگے رکھ دیا ہے کسی کو لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اٹھا ہے آپ کے ساتھ پر جاکے بیٹھ گئے آپ سمجھتے ہیں بہت معمولی سی بات نہیں اس طرح کی بہت زیادی چیزیں کسی سے آپ نے بلند آواز میں بات کر لیا آپ نے کسی کو ہماری ایک نورمال پریکٹس کی ہے کہ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ میری بات سمجھے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات بلکل صحیح ہے آپ کا افسر ہے کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہماری بات سے کسی کی دل آزاری ہو رہے ہیں ہم اپنے لفظوں پر توجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر ہم اس سمجھتے ہیں کہ جس کا ایمپیکٹ ہمارے پاس نہیں آئے گا لازمی طور پر ہمارا جو بھی ایون تھوٹ ہوتا ہے جو ہمارا ایک نیگٹیف فیال ہے وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کائنات کی انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے تو ہماری سوچیں ہمارے الفاظ اور ہمارا عمل یہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے ہم پر ہمارے محول کے اوپر اور ان لوگوں سے جن کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر توجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم سجھتے ہیں کیونکہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں اس لئے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اگر ہم ڈپریس ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اگر ہم ذرہ تھکے میں ہیں تو کیوں ہو رہا ہے اگر ہمارے بات پریشان ہیں تو ہم کیوں رہے ہیں ہمارے اتنی انگزائیٹی ہے ہمارے تشویش کے اندر اندیشوں کے اندر گھرا ہوا ہے آنے والے مستقبل سے پریشان ہیں اس کو یہ کہ آنے والے مستقبل سے پریشان ہیں یہ سوال میں ہر انسان جو اس پیل سے ریلے تو ضرور کرتے ہیں اور وہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں نہ سوچو لے بین پریزنٹ جو آپ کے ساتھ کرنٹلی ہو رہا ہے فیوچر آٹوماتکلی سب سے ہی ہو جائے گا یہ جگہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اپنی لائف پلان کرو دیکھو آپ کس طرف جا رہے ہو کوئی تسکیہ نفسیاں آپ دیکھے جا رہے ہو کہ ہر جو سٹیپ کے آگے کیا کرے گا تو یہ دو کونٹردیکشنس نہیں ہوگا کونٹردیکشنس نہیں ہیں اگر آپ اس کو in totality سمجھتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں چھوٹے سیدرے کے بعد دے کیونکہ کرنٹلی بریک لینے اپنٹلی ہے پریزنٹلی ہم فیوچر میں آکے اب اس کا جواب دیتے نہیں جائے گا بہت 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 بہ ہمارے جو بڈی ہے وہ ٹریلئ Indian ived cелич الآلان پر فرم کر رہے ہیں خیال ہیاری ڈیلا Just Jill سارے دن بنتے ہیں Northern Jahre نقل متعلق تحتار بنید اجنریٹ ہوا سیکھ کر مستophoren جو ہمارے سکن ہے وہ سکن چینج ہو جاتی ہے جو ہمارے آن کے وہ بار گیا سے ألانی۔ تو لندہ سالے زندر کر اماری تشغل نظر ہوا ٹوٹل باندھ جائتی ہے ہمین اللہ حادتل ہو جاتا ہے یہ بھی ہمارے دلم کاجیا کا ذائف کیونکہ انہیں شرکتہ ہو جب رہا ہے جی بھی خوشی کی طرف اپنے کیا ہے کیونکہ انہیں کی طرف ایک ہے اس کے بھی طرف ایک ہے ہمارے بیٹی بتاظرکہ نو بڑی تھے کہ ہے کہ دکٹر جو سب رہا ہے اور ہمارے طرف ایک ہے الیکٹر کیمیکل سگنال کوطورہ رہا ہے ڈیفرینٹ کیمیکلس کو ریلیز کرتے ہیں جیسے ہم زیادہ جانتے ہیں جیسے ہم سکتا ہے جیسے ہمارے ہڈے falند این مطال کی جاتا ہے وہ شئے کے لئے وہ ریلیز کرتا ہے جس کیلئے ہم اسپرین یپنڈول کھاتے ہیں اگر ہم اپنے کے لئے ریلیز کرنا ہے وہی برین و جو ہی بھی جو کھانے کے لئے ہمارے بھی 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 آئیہ ہوتا ہے جب ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں زیادہ ایسماعیل کرتے ہیں ہم جاتا ہے جیسے ہم آفتر موڈ ہیں تو ہمارے بھائن کے لئے ہمارے بھی 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 اندومورپنز زلے درد کرتے ہیں مطلب یہ تو ہوا کہ ہم اس موٹ میں گئے تو چلو پھر ہماری بڑھنے سے روچ گئے رمضان کے پرسپیکٹیف میں خاص طور پر ہم بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ انسان کو سکھایا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا میں انسان کیسے راضی ہو جائے جو انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو وہ صبر اور شکر کے پیمانے پر چلا جاتا ہے یعنی جس وقت اس کو مل جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جب نہیں ملتا تو صبر ادا کرتا ہے یعنی وہ دونوں حالت میں اللہ کی رضا میں شامل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دونوں حالت میں وہ خوش ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ کا جو سفر ہے انسان کو حاصل کرنا کے لئے کہ وہ نفس ہمارا شیطانیت سے اپنے آپ کو بچا کے اور نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ سکھ جو ہے وہ پہنچ جائے ہم مطمئن ہو جائیں مطمئن ہونے کے لئے غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بہت سارے امیر مطمئن نہیں ہوتے دنیا کی ہر دولت کے باوجود بھی مطمئن ہوتے ہیں اور بہت سارے غریب جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کو بھی بہت مطمئن ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں ان کا امیون سسٹم زیادہ سٹرونگ ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو منرل وارٹل پی کے بیمار ہوتے ہیں اور وہ بہت سے لوگ کچھرے پر بیٹھ کے لال گلال ہوتے ہیں تو ان دولوں کی صحت میں کیا فرق ہو رہا ہے مطمئن ہونے کی مطمئن کہاں سے ہوتا ہے انسان مطمئن اس کی چیزوں سے مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو پر کہاں سے ہو رہا ہے مطمئن اس لئے نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے ساتھ شامل نہ کریں یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو زندگی دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ تعالیٰ میرا رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے جو چیز میرے پاس ہے اس کا بھی وہی مالک ہے میں صرف اماندار ہوں یہ جسم جو ہے یہ امانت ہے میری یہ جان جو ہے یہ امانت ہے میری اس کا مجھے خیال رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے خیال؟ اس لئے نہیں کہ مجھے حلوہ ٹپس مل گئی ہیں مجھے اس لئے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اگر مجھے امانت دی گئی ہے یہ میرا قرائے کا گھر ہے اگر مجھے مالک مکان کے پاس واپس جانا ہے تو مجھے اس کو ایسے ہی حق جسے دینا ہے جیسے اس کا حق ہے ابھی جو پہلے پلاننگ والی جو بات ہو رہی تھی اس میں یہی بات تھی کہ دیکھیں ہم اس ورلڈ میں ٹرانزیٹ ورلڈ میں ہم عالم اروہ میں پیدا ہوئے ہم اس دنیا کے اندر ٹرانزیٹ میں آئے ہیں اور ہمیں واپس جو ہے وہ عالم برزق سے ہوتے ہوئے اپنے والی کا حقیقی کے بعد جانا ہے یہ ہمارا پورا جرنی ہے اس جرنی کے اندر ہر پورشن کے اندر ہمیں کچھ رسپونسیویٹیز ہیں جو ہمیں کرنی ہیں اگر اللہ تعالی نے ہم کو بیج پیدا کر کے دیا ہے خالی بیج انسان نہیں پیدا کر سکتا لیکن اس بیج کو زمین میں ڈالنا اس کے وقت پر حل چلانا اس کو پودا بنانا اس میں سے پھل لینا اور پھل کھانا اور پھل کھانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا اور پھر اللہ تعالی کہتا ہے یہ بیج تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالتے ہیں یعنی ڈلواتا ہے انسان سے ہی ہے لیکن جب اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم نہیں ڈالتے ہیں یا ہم ڈالتے ہیں انسان جو ہے وہ میہ بیوی کے تعلق سے جو ہے وہ ایک نیا انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں یہ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو اپنے آپ کے ساتھ منصوب کرتا ہے کہ اس نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں پریشانیاں شروع ہوتی ہیں کہ جب ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یعنی جو بھی چکر رہے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن ڈاپٹر صاحب ایک بات ابھی ہم اس چیز پر بات کریں کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے اب ٹوٹلی ہم نے چھوڑ دیا اس کو کہ خدا کی مرضی تو پھروت تو محفت بھی نہیں ڈالیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ آپ کچھ نہیں کر رہی میں نے آپ کو شروع کہ ایسیlerini کو بیج بنائی ہے طرح تک لے جانے کا کام آپ کا ہے اللہ تعالی نے آپ کو کی جانے کا کام پھر بیا ہے لیکنiatہ یہ کہتے ہیں کہ کون کار رہے ہیں کون کہر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں عمل کا با اختیار بنایا ہے نتیجے کا با اختیار نہیں بنایا نتیجے کا ذ heinئب داری تو یہ سوچے سوال پسنٹ اور لگو آپ کو مل bilingualہ کیا ہے لیکن ہے جو کچھ کچھ کرنے کے بعد ہلی ہوا ہے جب ہمارا ہوتے وقت ہوتے کے بعد ہوتے کے نئے اور چھوٹی سوال بیٹھ کے لئے بریک ہے چھوٹی سوال بھی قلعہ ہمیں ربنے کے لئے جتے ہیں کہ آپ کی پہلے ہمیں اجازت دیں گے کلام آپ کے شکل ہوں در امان پر حضر کے لئے آپ کو کہیں نہیں جائے گا کیونکہ ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد مان پسند کچھن میں جہاں شیف اقبال ہمیں جوئنگ کریں گے کہیں نہیں چاہے گا we'll be right back ہیلو اسلام علیکم رمضان کی اسپیشل کوکنگ شو کے ساتھ وقت ٹی وی سے شیف اقبال کا سلام مرض ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سوال کامیابی کیا ہے جواب آپ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چیز اب حاصل کرنے تو یہ آپ کی کامیابی ہے اور جسی بڑی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں زیادہ آپ کو مشکلات کا کامیاب ترین لوگوں نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو ابتدام میں ان کے پاس کچھ نہ تھا لیکن ویڈی پیسی جو ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سب کچھ حاصل ہوتا گیا آپ بھی اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیجئے آپ بھی اپنا عمل شروع کر دیجئے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کچھ حاصل ہوتا چلا جائے گا اس گریڈ میسیج کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہماری ریسپک جانے بھی آج ہم بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار ریسپکی ہیں پہلی جو ڈشی ہماری فش کی کیسی ڈشیر جو پوری دنیا میں بہت ہی مقبول ہے بہت ہی مزیدار ریسپکی ہیں فرینس ڈشیر لیکن اسے ہم بنائیں گے اپنے دیسی پاکستانی انداز میں فنگر فش دیسی انداز میں فنگر فش ٹھیک ہے فنگر فش کے لیے تقریباً کوئی آدھا کلو کے برابر فش ہی دیکھ سکتے ہیں آپ فش کے فلینس ڈائب کے اسی سائز دیکھ لیجی آپ دیکھ لیجی آپ اس سے چھوٹی بڑے سائز کی بھی آپ لیجز لکھتے ہیں آدھا کلو کے برابر پانیس کو توزن نکال لے ٹھیک ہے فش کے پیسے سے تقریباً آدھا کلو کے برابر اور فش کی خاص بات فش میں اور انڈے میں ایک ریسپرس کے مطابق فش اور انڈے میں اومیگا تھری بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کے دماغ کے سیل کو بھی بڑھاتا ہے آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں تمام ہدایات آپ کی دماغ سے جاری ہوتی پھر آپ کی بوڈی پرفرم کرتے دیکھ سا دیڑ تھی انکریز دس سیل اور پھر اس کے ساتھ اس کے کرتے ہیں مہرین ایشن اور مہرین ایشن میں سب سے پہلے جو اجزہ شامل کرنا ہے وہ اجزہ جہاں سے ذائقی کی ابتدا ہوئی ہے وہ ہے نمک نمک شامل کرتے ہیں تکریبن کی آدھا چمچ کے بڑھا بڑھا ہافٹی سپن نمک کے بعد کرش بلیک پیپر کالی میرز یہ بھی آدھا چائے کا چمچ نمک کے بعد کالی میرز ادرک لہسن کا پیسٹ یعنی کہ جنجر اور گارلک پیسٹ تکریبن کوئی جو ٹی سپن کے بڑھا بڑھا بھش ادرق اور لحسن کا پیج سو سا پاکستانی دیسری ٹس لانے کے لیے ہلکہ سا پیکھا کرنے کے لیے چامل کرنے ہم نے پیسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون یعنی کہ آدھا چائے کا چمچ فش میں نمک کالی مرچ ادرق لحسن اور پیسی ہوئی لال مرچ شامل کرنے کے بعد اسے کرنا اچھی طرح سے مل سا اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے لیمن لیمن میں وائٹمین سی کافی مددار ہو فش میں لیمن شامل کرنے سے اس کے سمیل ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے فش کا ذائقہ اور زیادہ شاندار مزیدار اور ذائقہ دار ہو جاتا ہے لیمن کا رس نکالنا آسانی دیکھتی ہے آسانی سیاہ بورڈ پر اس طرح نے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں لیمن لیس طرح رکھا اور اس طرح نے پریس کرنا ہے اس سے زیادہ رس ہم حاصل کر سکیں گے لیمن سے اس طرح اور یہ زیادہ بہتر ایک فریش لیمن لیا جائے رس نکال کر ایک دفاع رکھ لیں اس کے اپنے کرس لگانے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہی دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کیا اور اس طرح نے گمانا ہے یہ دیکھیں اس طرح گمانتے ہیں یہاں تک مہنشنے کے بعد آپ رکھ گئے اب اسی میں ہم شامل کرتے ہیں لیمن جوس رس نکالی جی دیکھیں ہم لیمن دیکھیں کتنے رسیلے ہیں وجہ جو ہم نے سپریس کیا تھا یہ دیکھیں پیچ میں لیمن شامل کرنے کے بعد اب اسے کر لیں کہ اچھی طرح سے مکس جلدی سے کر لیں اسے اچھی طرح سے بالکل سے مکس تاکہ مسالوں کا ذائقہ لیمن کا ذائقہ اور ادرکل حسن کا ذائقہ اچھی طرح سے پیچ کے اندر دیکھ رچ جائے اچھی طرح سے کر لیجی مکس مکسنگ کے بعد کم از کم ایسا ہے نورمالی فش کو میرینر کر کے زیادہ وقت نہیں رکھا جاتا لیکن صرف آدھے گھنٹے کے لئے ضروری ہے لیکن یہاں ڈیوٹی شورٹ و ٹی ٹائم ہونے ڈالیک لئے بنانا ہے اب چلتے ہیں آئل کے جانب من پسند چامل کرتے ہم کرائی میں فش کو فرائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے من پسند کی خاص بات من پسند کولیسٹرول سے پاک ہے اور وائٹیمن اے اور ڈی سے برپور من پسند شامل کر لیجی کلر دیکھیں اس کب من پسند کب کتنا شاندار ہے اور یقیناً جب ہم کوئی چیز من پسند میں فرائی کرتے ہیں تو ہمارے فرائیٹ آئیٹمز بھی یقیناً شاندار ہو جاتے ہیں من پسند شامل کرنے کے بعد اب اس کی آنچ چولا جلالت جلالتیں اویل ہڑھائے گرم اور یہاں دیکھ لیجی فیش جس میں ہم نے میریننٹ کیا تھا نمک پسی ہوئی لال میرز کال میرز ادرگل حسن کا پیس اور لیمن جوز شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے کر لیا تھا مکس اب اسی فیش میں ہم نے شامل کرنا ہے میدہ وائٹ فیلار جو تقریباً انڈے کو بھی شامل کرنے سیم بول میں اگر ہم چاہتے تو بیریکل اسی انڈے کو اسی بول میں شامل کر سکتے تھے فیش والے لیکن ہو سکتا تھا کہ انڈہ خراب بھی ہو سکتا ہے جیو ٹو ٹیٹیسر الگ سے دور لیجئے تو یہ زیادہ بہتر ہے انڈہ شامل کر کے پھر سے سکھ لیجئے اچھی طرح سے مکس انڈہ دیکھیں ویسے تھا ہم کوکنگ کے لیے یا اوملیٹ بناتے ہیں یہ فرائر اگر لیکن فیش میں جو انڈہ شامل کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈہ بائنڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے میدہ جو بریڈکرامز اس کے ساتھ کوٹنگ کرنی ہے انڈہ یہ بائنڈ کرے گا یہی وجہ انڈہ شامل کرنے کی انڈہ اور میدہ شامل کر کے اسے کلیج اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے ملا لیجیے دیکھنے پیار سے ٹھیک ہے اچھی طرح سے کلیج ہے مکس فنگر فیش اگر آپ چاہیں تو اسی ریسپی سے فیڈ فیش بھی جے کھین کر سکتے ہیں تیاد اوئل ابھی تک تھنڈا ہے ٹھیک ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے فشتی فش میں نمک فشی بھی لال میرز کالی میرز عدوگ لہسن کا پیس اور لیمنزوز شامل کر کے اس اچھی طرح سے کلیج اوئل ہو رہا ہے گرم اب کرنا کیا ہوگا یہاں دیکھ لیجی دبل لوٹی کا چورہ یعنی کہ بریڈ کرمز ٹھیک ہے تازہ فریش بریڈ کرمز جو یقیناً آپ کو آسانی سے دستیاب ہوتا ہے آسانی سے مل جائے گا بس فش کو ہم نے بریڈ کرمز میں کنیس کی کوٹنگ اچھی طرح سے بریڈ کرمز بریڈ کرمز گز بریڈ کرمز بریڈ کرمز بریڈ کرمز بریڈ کرمز بریڈ کرمز بریڈ شاید مل طرح کی بہت مذہر دار ہے اچھے یہ بتا دوں آپ کو فش کو اس طرح آپ نے بریٹ کمز میں کیا کوٹ اور اسے حوالے کرتے ہیں اوئل کیل اسی طرح کی کرتے جائیں گے اور یہاں وقت پر ایک چھوٹے سے بریٹ کم لیتے چھوٹے سا وقت پا اسی بات کے ساتھ کہ دور رہ کر بھی الویدانہ کہنا یادوں میں رہنا لیتے ہیں وقت پا اور سکتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریٹ کے بعد آئیے جناب اگن بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقت ٹی وی سے صرف اقبال اپنی حضرت میں حاضر ہے آج ہم منانے کچھ بہت ہی سپیشل فنگر فرائیڈ فش اور اس کے ساتھ دوسری ریسپی بھی یقین آسان ہے اور ذائقہ دار مزے کی فورٹ سیلر اچھا یہاں دیکھ دیجئے فورٹ سیلر فورٹ جات فنگر فش ایک جو ہم نے شامل کر لیے فنگر فش لیتی ہم نے اسے میرینیڈ کر کے سب ہی مسالے شامل کر کے انڈا میدہ بریڈ کرمز لیمن جوز اور باقی سب مسالے دیسی جس میں نمک کالی میرز اور پسی بھی لال میرز شامل کی تھی اسے میرینیڈ کیا تھا دیکھیں اس طرح اب اسے دیپ کیجئے بریڈ کرمز میں ڈبل لوٹی کے چوڑے اچھی طرح دونوں سال سے ملا لیجئے دیکھیں میدہ اور انڈا شامل کرنے کی وجہ اچھی طرح سے جنس بھو رہا ہے فش کے ساتھ ساتھ وجہ ریزن وہی یہ جس میں ہم نے اڈا میدہ شامل کیا تھا یہ بائنڈ کرتے ہیں اسی طرح ایک ایک کر کے شامل کرتے جائیں گے فش آسان ہے پر یقین انہیں بہت مزے کیے اب تاری میں فرائیڈ ریٹر ممہن زیادہ کھائے جاتے ہیں اور جب مزے کی فش ہو جو ذائقیدار بھی اور صحت قریب اچھی ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اچھا جو فش ہم نے پہلے ایک شامل کر لی تھی وہ دیکھیں فرائی ہو چکی دیکھیں ہم کلر دیکھیں اس کا کتنا شاندارا چکار کرسپی گولڈن فرائیڈ ہو چکی فش اسے نکال لیتے ہیں اور باقی ایکزیکٹلی اسی طرح ایک ایک کر کے بیپ کرنا ہے ہم نے بریڈ کرمز میں ٹھیک ہے اور بریڈ کرمز کے بعد ڈائریکٹلی شامل کرنا ہے کوکنگ اوئل میں اکثر فائی کرتے ہو لوگ پروسے اب اس ترام کرتے ہیں ہاتھ ہمارا جلنا جائے اس لئے وہ اوپر سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں فرائی کرنے کا بہترین طریقہ یہ جتنا نزدیک سے ڈالیں گے اتنی کم چانسز ہوں گے آپ کی ہاتھ کے جلنے کے پیار سے آپ نے میرینر کیا بریڈ کرمز سے کوٹنگ کی اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے چامل کرتے رہنا ہے منبسند کوکنگ اوئل میں منبسند میں ہو رہے ہیں بلکل فرائی اور جو فرائی ہو چکے اسے نکال لیں گے فیش بائیڈ میٹ ہے جو آسان ہے اور سہت چی حوالے سے بھی زیادہ مفید ہے کمبریٹیولی بیف یا بیف یا مٹن یا چکن کے اور یہ دیکھیں کرسپی فیش گالڈن براؤن جو چکی ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم کلر اس کا کتنا شاندار ہے ماشاءاللہ ہم اسی طرح ایک مزید نکال لیجی کچھ مزید پیچس ہیں اسے بھی ہم اسی طرح شامل کرنا ہے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا دیب کیا اور شامل کیا اوئل میں نہیں وہ پسند کونکنگ وائل میں جیسے ہی براون ہو جانے سے نکال دیجئے اور آپ کو بتاتا چلویں دیکھیں ایک بہت آسان ہے کم ٹائم میں ٹینڈر اگل چکی مجھے دار تیار ہو چکی ہے ذائقے دار اس کا کرسپی پن دیکھیں آپ دیکھیں آواز آگی آپ کو دیکھیں ٹک ٹک کی کرسپی فش ہو چکی ہے تیار اسے نکال دیتے ہیں بہت آسانی سے پیار سے کلر دھکیں کتنا اچھا ہے اس کا اور ذائقہ لیکن اور زیادہ اچھا ہوگا یہ دیکھیں ہلکی سی مزید قصر ہے کچھ دیر کے لیے مزید سے رکھیں تھا کہ تھوڑا سی اور براؤن ہو جائے تھوڑا سی اور زیادہ کرسپی ہو جائے ایک بہترین ڈپ یہ ہے چاہے فرائنگ اپ کوئی بھی آئٹم بنا رہی ہو جب تک کوئی چیز اوئل سے نکال نہ لیں تب تک آپ نے چولہ بن نہیں کرنا جب تک کوئی چیز اوئل سے فرائی کر کے نکال نہ لیں تب تک آپ نے چولہ بن نہیں کرنا یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے چیک ہے اس طرح اوئل اور جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ اوئلے ایبزورڈ کر جائے پھر اب آپ بے شک چولہ بن کر دیجئے یہ دیکھیں فش very special ہو چکی ہے بالکل تیار رکھ لے تیسے یہاں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کی جانب پریزنٹیشن کیلئے اس کی اسے ہم آلاز میں جو سرب کر رہے ہیں چلی گالک سوس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ٹارٹر سوس کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں پاکستانی گرین چٹنے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں ٹمارڈو کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر منحسر ہے اب کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کی تیاری رکھتے ہیں یہاں اور آئل اٹھال لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں یہاں من پسند کوکنگ آئل ٹھیک ہے اچھا یہاں دیکھ لیجیز پریزنٹیشن کے لیے گرین پلیٹر میں شیئر کریں گے فش ایک ایک کر کے اس طرح یہ دیکھیں ہم بیڈی سپیشل فنگر فش بلکل ہو چکی ہے تیار چوہ سان بھی ہے اور یقین ہے ذائقے دار بھی ہے چاٹا لیتے ہیں فنگر فش کی گانش کے لیے ضرورت ہوگی ہمیں کچھ لیمن کے رنگز کی لیمن یا آپ نے اس کے رنگز کاٹ لیجیے اور ضروری ہے چھوڑی کا تیز ہونا نائف کا چاہے کوئی بھی کٹنگ کرو اختر لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر چھوڑی اگر تیز ہوئی تو ہمارے ہاتھ کی کٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے چھوڑی جتنی زیادہ تیز ہوگی اختر لوگ کم چانسز ہوں گے آپ کی ہاتھ کی کٹنے کے لیمن کے آپ نے کٹ لیجی رنگز یہ اس طرح پس لیمن کے رنگز کٹنے کے بعد اس طرح رکھتے جائیں گے ہلکی سی کلر بریکنگ کے لیے تھوڑا سالات پتتا ہے ہریں گے لیٹس لیو تھوڑا سا رکھیں گے یہاں اور کچھ ہم کر لیتے ہیں سم بارک چوب بارک چوب کیا اور اس کی بعد سپرنکل کر لیجئے ہماری مزیدار فش کے اوپر میری سپیشل سنگر فرائیڈ فش ہو چکی برکل تیار اب چلتے ہیں سیکنڈ ریسپے کے جانب یقین وہ بھی بہت مزے کی ہے فروٹ سیلڈ فروٹ سے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد مولای صلی وسلیم دائیما آبادا على حد لا يرسل حبیب بکا غیب لا يرسل لانینی بریک کے بعد اگر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے زبردہ کوگن شو رمضان کے وقت چیوی سے آج ہمیں دو ریسپیز کر رہے ہیں تیار ویڈی سپیشل فنگر فش برکل ہو چکی ہے تیار جی بیوٹیفل ریسنٹیشن اب چلتے ہیں سیکنڈ ریسپے کے جانب جو یقین مزے کی ہے ویڈی سپیشل ہے بیوٹیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقا 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 اسی طرح باقی سب سیب سکو کر لیتے ہیں جلدی سے چوب یہ دیکھیں آپ رف چوب کر لیتے ہیں سیب کو اچھا کٹنگ کا پڑا کوئی اہم کردار ہوتا ہے درشوں کو اچھا بنانے میں کٹنگ کی سائز دکھے جیسی ہوگی تو یہ اکنین آپ کے درش کے شکر فائنل پریزمٹیشن بھی اور یہ کوئی شاندار آئے گی بڑا ضروری ہے اسی طرح اس سیب کو بھی امکار نہیں تھے جلدی سے رف چوب اور جو کاٹ چکے ہیں اسے شاملی کر دیں ہمارے مکسنگ بول میں آسان ہے اور بہت مزیک ہے اسی طرح باقی سیب بھی کاٹ لیجئے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک دن بنانا ان کی کیلے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر محصر ہے سیب ہم نے وافد مقدار میں لیے ہیں یہ زیادہ لیے ہیں عام لیچھیکوں کے مقابلے میں اگر آپ چاہیں تو کوئی اور فٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو کیونک کوکنگ میں کوئی لیٹیشن نہیں اور کوکنگ یقینا بہت ہی آسان ہے ایک بارکن کو دن یو کین کوک آلسو سیب شامل کر لیتیں کاٹنے کے بعد ایک اتک مزید سیب اسی بھی اگزیکٹ سلسی طرح کاٹ لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے باقی سیب کاٹے تھے شامل کیسے مکسنگ بول میں ہم نے شامل کرنے ہیں عام یہ دیکھ لیتے ہیں یہ تقریباً دو کپ تھی برابر عام تھے مہنگو جس کے ہم نے کیوبز کاٹ لیا ہیں یہ دیکھیں آپ اسے بھی ہم شامل کر لیتے ہیں مکسنگ بول میں عام کے بعد اب شامل کرنے ہیں میرے بہت تھی فیوریٹ سی کوک ٹھیک ہے سی کوک پہ آپ نے ڈوپیس کیا ہے تبھی کی دوپیس کر لیں دوپیس کے بعد اس کے اپنے بیج نکال لینے سیدھ اور سکیہ رف چوب اس سے بھی شامل کرتے جائیں گے اس ہی ہمارے مکس فروڈ میں بیج آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے بیج نکال دیجئے بڑھنوٹ بیلکو باریک نہیں کٹنا ہلکا سا موٹا رکھنا ہے سیکھو یہ گنی بہت مزے کی ہوتے ہیں اور فروڈ سیلڈ میں شامل کرنے سے یہ گنی فروڈ سیلڈ کا ذائقہ اور مزے کا ہو جاتا ہے سیکھو کٹ لیتے ہیں اس کی بیج نکال لیجئے اسی طرح لانس جو چیک ہوئے بڑھنوٹ لیز اسے بھی ہم اسی طرح کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب چیکوں کو بھی اسی ہمارے مکسیم بول میں شامل کر لیتے ہیں تین چیزیں تھی عام عام کے ساتھ ہی ایپل یعنی کہ سیڈ اور چیکوں کٹنے کے بعد اب اسی سیلڈ میں فروڈ سیلڈ میں اس کا مزید ذائقہ بڑھانے کے لیے شامل کرنا ہم نے کریم فریش کریم تقریبا تین کھانے کی چمس کے برابر تین سے یعنی کہ تھی ٹو فور ٹیبل سپنٹ کریم شامل کر کے اب اسے کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس پروٹ سیلڈ شامل کر کے کل لیتے ہیں اس اچھی طرح سے مکس بہت پیار سے بہت پیار سے بہت پیار سے محبت سے کہا جاتا ہے کہ محبت سے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کے نتائج چاندار ہوتے ہیں چاہتے ہیں اچھا کہ چکئے تو کسی بڑے پیلیٹر میں بھی سرب کر سکتے تھے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیوشن میں آپ کو دکھا سکتے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے پیوشن میں بھی اچھی سی پیزنٹیشن کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہی وجہ ہم نے چھوٹے پیلیٹر کا انتخاب کیا ہے پھرسل پھر دیکھیں پھر سپیشل کریمی فروٹ سیلیڈ اور یہ طرح ایک سرب اور چھوٹے پیوشن ہے پیلیٹر کا اس میں بھی ہم سرب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ چھوٹی سربیں ہو دو سے تین بندوں کی تو میرے خواہد سی شاندار پیلیٹر چھوٹے سائز کی کیا خیال آپ کا سرب تو کر چکے ہیں جو شامل کرنے سے ہی یکھنے میجک ہو جائے گا اس کی پیزنٹیشن اور زیادہ شاندار ہو جائے گی وہ ہے جیلی جیلی ہے جیسے ہم نے پہلے ہی پیلیٹر کر لیتے ہیں کرش لگا لیجیے کرش لگا لیں چھوٹے اسی طرح پیلیٹر کرنے یہاں بھی اس طرح آرام سے دیکھیں کرش لگا لیں دونے ساتھ بھی کرش لگا کر سپون کی مدد سے جیلی آپ ملا لیں اور یہ جیلی ایک ایک کر کے فوڈ سیلڈ کے اوپر شامل کرتے جائیں اس طرح اس کا کلر اس سے اور شاندار اور کلر فل ہو جائے گی ہماری فوڈ سیلڈ اچھی لگ رہی ہے چھوٹے پوشن میں ڈیفرنٹ ہے اور اٹھ بہر انٹرسٹن اور فوڈ سیلڈ تو یہکنی خدرتی اللہ تعالیٰ نے اتنا زائکہ رکھا ہے فوڈ میں اور ترین لزت رکھی ہے اور صحیح کی لیے بھی یہکنی کافی فائدہ میں اور آج کی ہماری دونوں بہت اسپیشل لیسپیز اسپیشل کریمی فوڈ سیلڈ اور فنگر فیش دونوں ہو چکی ہیں تیار اس کے ساتھ ہی وقت آ چکا ہے کہ آپ سے لیں انجازت یہاں مجھے اپنے شیفیق بالشاہ کو دیجئے انجازت زندگی رہی تو نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نئے دن نئی سوچ اور نئے رسلک ساتھ موسیقی 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 موسیقی